بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر خواد از رات آج وزیراعظم میاں نواز شباہ اولپور میں تھے یہ وہاں اچانک نیب پر پھٹ پڑے ان کا کہنا تھا نیب جو ہے وہ بھی میرے خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے وہ معصوم لوگوں کو بھی جان بوچ کے ان کے دفتروں میں گھروں میں گھس آتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو تنگ کرتے ہیں نہیں دیکھتے کہ یہ کیس جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے غلط کیسز کو اوپر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں یہ جیئرمن نیب کی نوٹس میں یہ بات پہلے بھی لا چکا ہم آئندہ اور بھی لاؤں گا کہ اس طرح سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا سرکاری افسروں کے جو فیصلہ کرنے سے پہلے ہی ڈڑتے ہیں ان کو بھی اپنا ڈراتے اور ان کو بھی خوفزدہ کرتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں نوٹس لینا چاہیے ورنہ پھر حکومت جو ہے وہ سلسلے میں ضروری کاروائی اور قانونی کاروائی جو ہے وہ کر سکتی ہے اس سے قبل اسی قسم کا ایشو کیپی کیپ میں بھی پیدا ہوا وزیراللہ پرویز خٹک نے بھی وزیراعظم کی طرح فرمایا یہ حکومت اور اسمبلی کا کام ہوتا ہے کہ امنٹ کرے کوئی ہمیں ڈکریڈ نہیں کر سکتا ہے کہ امنٹ کیوں کر رہے ہو ہم جواب دے ہیں لوگوں کو ہم نے عوام کے پاس جانا ہے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے تو ہم بیٹر امنٹ اسے لاتے ہیں یا جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی کو تکلیف ہے تو اس میں امنٹ ملیں یہ نہ ہو کہ اکیلے فیصلہ کرے اور کسی کی بیشتی ہو اور کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے اور کل وہ بری ہو جائے اور بلا وجہ وہ گرفتار ہو یا بلا وجہ اس کی پگری اچھالی جائے تاکہ ایک آدمی آربیٹر اس کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ اکیلے فیصلہ کرے اور ایک ڈکٹیٹر کی طرح بیٹھ جائے کہ بھئی اس کو اندر کر اس کو بار کر کوئی گرفتار ہو جائے اور وہ چھ مہینے چار مہینے ویسے ہی پڑھا رہے تو یہ کونسا انصاف ہوگا نیپ کا آپ دیکھ لیں پچھلے کئی ایسے لوگ ہیں جس کے بیس بیس سال سے کیس چل رہے وہ بیس سال تک وہ وکٹرمائز ہوتا ہے پولیٹیکل وکٹرمائزیشن بلیک میلنگ اور اس کی ساری فیملی بلیک میل ہو جاتی ہے کیپی کے اور صبحی نیپ کے درمیان یہ اختلافات اس حد تک پھیل گئے تھے کہ صبحی اعتصاب کمیشن کے سربراہ جنرل حامد خان اپنے ہودے سے مصطافی ہو گئے اب اگر وزیراعظم اور وزیراعلا پرویز خٹک کے بیانات کو آمنے سامرے رکھیں تو محسوس ہوگا کہ جس طرح کل تک پرویز خٹک اپنے ہی بنائے اعتصاب کمیشن سے تنگ تھے پلکل اسی طرح آج وزیراعظم بھی قومی اعتصاب بیورو سے زچا چکے ہیں ادھر خان صاحب کو اعتصاب کمیشن ایک مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے ہمارے حکمرانوں کو خواہو خان صاحب ہوں یا میاں صاحب انہیں اعتصاب بھی اپنی مرضی کا چاہیے یہ انصاف اور اعتصاب کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں اگر یہ لوگ اعتصاب اور انصاب بھی اپنی مرضی کا چاہتے ہیں تو پھر یہ لوگ چیف جسٹس چیرمن نیپ اور ڈی جی اعتصاب کا عوضہ بھی اپنے پاس کیوں نہیں رکھ لیتے تاکہ یہ بڑی آسانی سے جس شخص کو چاہیں اسے امان تر اور معصوم کرا دے دیں اور جس کو چاہیں اور جس وقت چاہیں بے ایمان اور مجرم ڈیکلیئر کر دیں میں وزیراعظم کی آج کی گفتگو کے بعد حکومت سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا وزیراعظم کے پاس کسی کو معصوم ڈیکلیئر کرنے کے اختیار موجود ہے اگر نہیں تو پھر آج وزیراعظم نے کس اختیار کے تحت نیپ کو وارننگ دی کیا یہ جمہوریت ہے اگر ہاں تو پھر آمریت کس کو کہتے ہیں خواتین رات آپ اس نظام کا کمال دیکھئے کل تک ڈیکٹر آسم کے ایشو پر پیپس پارٹی نیپ کے خلاف اور حکومت اس کی حامی تھی اور آج ایلین جی کے ایشو پر نیپ کی طرف سے سوئی صدرن اور سوئی نادرن کے چاند سرکاری افسروں کو طلب کرنے کی تیر ہے اور لاہور میں حق بہو شگر مل کے مالک ریاض قدیب بٹ اور سٹارک بروکر عبدالقیوم کی گرفتاری کی تیر ہے اور حکومت نیپ سے ناراض ہو گئی اور پیپس پارٹی نیپ کی حمایت کر رہی ہے یعنی ملک کے دونوں بڑی سیاسی جماعتیں نیپ کو اپنے اپنے نکتہ نظر سے کبھی اچھا اور کبھی برا ڈیکلئر کر دیتی ہیں یہ کیا ہے موسیقی